نمسکار آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک مطلب رکھنے کے لئے کیونکہ چین اپنی داداگیری دکھاتا رہتا ہے ساؤتھ چینہ سیز میں اور پڑوسی ملکوں کو سب کو دھمکاتا رہتا ہے تو اس کے لئے بھائی انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن اس کے بیچ میں جو بھی ٹریفک ہے اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو اس کے لئے کچھ منصوبوں پر عمل درامت کے لئے جپان نے بھارت کو پچتر بلین ڈالر سیونٹی فائی بلین ڈالر دینے کی آفر کی ابھی اس زمن میں ہمیں پتا چلا ہے کہ بھارت کا جو نورتھ ایسٹ ہے یعنی شمال مشرق سیونٹ سیونٹ سیسٹرز بھی کہتے ہیں آسام میگالے تریپورا میزو رام ناغالینڈ وغیرہ یہ جو بھی ہیں ساتھ بھارت کے جو اسٹیٹس ہیں وہ بھارت کے مشرق میں پڑتے ہیں نورتھ مشرق یعنی شمال مشرق اور وہاں تک اگر مال پہنچانا ہو بھارت کے میل لینڈ سے تو وہ پورا کیا ہے بیچ میں آتا ہے بنگلہ دیش تو بنگلہ دیش سے تو گزرا نہیں جا سکتا تو پھر اوپر سے یعنی مغربی بنگال کا جو سنیگوری کا علاقہ ہے یعنی مغربی بنگال کا جو نورتھرن پوائنٹ ہے وہاں سے یہاں سے اوپر جا کے اور پھر نیچے آ کے تو اس میں ایک تو وقت زیادہ لگتا ہے دوسرا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے تو اس سلسلے میں جپان نے یہ مشورہ دیا تھا اور وہ اس میں بھنگلہ دیش کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے کہ وہاں پر ایک نیا بندر بنایا جائے ماتر باری جو کہ ڈیپ پوٹ ہے یعنی اگدم کنارے تک پانی کا جہاز آ سکتا ہے وہاں پر اور پیسہ تو بہت ہے جپان دینے کے لئے تیار ہے تو اگر ماتر باری میں یہ بندر بن جائے تو پھر وہاں سے میزو رام نزدیک پڑتا ہے بھارت کے جو وہ سیون سٹیٹس میں نے سیون سسٹرز بتایا تو اس کا میزو رام نزدیک پڑتا ہے اور ایک بار وہاں تک چلا جائے تو پھر باقی دوسری جو سٹیٹس ہیں اچھا اس سلسلے میں ایک بنگلہ دیش نے بھارت کو ایک آفر بھی کی تھی اس میں بنگلہ دیش نے بھارت کو کہا کہ آپ چاہیں تو ہمارا جو بندر ہے چٹاگانگ چٹاگانگ بہت مشہور بندر ہے وہاں کا سب سے بڑا بندر ہے ویسے انہوں نے ابھی اس کا نام بدل کے چاٹو گرام کر دیا ہے خیر ہم تو اسے چٹاگانگ کے نام سے جانتے تھے تو وہ چٹاگانگ تک بھارت چاہے تو پانی کے ذریعے یعنی خلیج بنگل میں پڑتا ہے یہ تو پانی کے ذریعے اپنا مال شپ کے تھرو چٹاگانگ تک پہنچائے اور پھر چٹاگانگ سے بھی میزو رام نزدیک پڑتا ہے تو وہاں تک بھی بھیجا جا سکتا ہے یہ کیا ہے یہ لوجسٹکس میں بہت بڑا خرچہ ہوتا ہے اور بہت نہ صرف پیسے کا بلکہ وقت کا بھی ضیاب ہوتا ہے اور اس سلسلے میں ممالک کی جو ہے مختلف ہو ہمیشہ اس تغو دو میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی شارٹ روٹ نکل جائے تو خرچہ جیسے سویس کینال بنائی گئی تھی آہ نائنٹین سنچری میں آہ ساری آرلی ٹوانٹین سنچری میں تو وہ بھی اسی لیے تھی کیونکہ نہیں تو پھر وہ انڈین اوشن اور آہ پورا جو ہے نا وہ آفریقہ سے کیپ آپ گوڈ ہوپ سے گھوم کے یورپ جانا پڑتا تھا اور پھر جب ہی یہ سویس کینال بن گئی جو آہ برطانیہ اور فرانس نے مل کے بنائی تو اس سے رستہ نزدیک ہو گیا اور اسی طرح جیسے ہم نے آپ کو ابھی کچھ روز کے بل بتایا تھا ایک کے ویلاؤگ میں کہ روس نے بھارت کو مال دینے کے لیے وہ جو اس کا جو کیسپینسی ہے ایران کے شمال میں پڑتا ہے حقیقت میں ایک بڑی جیل تو روس کے اوپر کیسپینسی کے نورتھ میں روس کے بندر پڑتے ہیں اور کیسپینسی کے ساؤتھ میں ایران کے بندر پڑتے ہیں تو کیسپینسی کے تھروں روس کا مال وہاں تک آ سکتا ہے پھر وہاں سے جو ہے ڈیڈی کٹیڈ جو ہے فریٹ کاریڈور بنائے گا جو سیدھا جو ہے اور اس مال کو بندر آباز تک لے کر آئے گا ایران کا جو سی پورٹ ہے پھر بندر آباز سے تو پھر تو وہ نزدیک پڑ جاتا ہے وہی جیسے وہ چانبہار ہے اور پھر گوادر ہے اور پھر یہاں کے کانڈلا بندر تک آرام سے مال آ سکتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایک تو خود بنگلہ دیش نے بھی آفر کی تھی ہندوستان کو کہ آپ ہمارا چٹاگان بندر استعمال کر سکتے ہیں اپنا مال بیجنے کے لیے باہر سے جو مال مانگواتے ہیں اگر ان کا فائنل ڈسٹینیشن اگر نورث ایسٹرن اسٹریٹس ہے تو وہ بھی چٹاگان آکے اتر سکتا ہے یا ابھی یہ ابھی نیا بندر بنے گا جو ہے اور ماترباری میں بھی اتر سکتا ہے پھر وہاں سے جو ہے وہ نورث ایسٹرن اسٹریٹس میں بائی روڈ جایا جا سکتا ہے اچھا اس کے لیے جو بھی روڈز بنیں گے وہ بھی سبھی جاپان بنائے گا اور جاپان اس کے لیے پیسہ فرام کرے گا اور جس کے لیے ہم نے بتایا اس نے سیونٹی فائیب بلین ڈالرز دینے کی آفر کی ہے اور اس کو وہ ایک پروجیکٹ کو کیا نام دے رہے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ بگ بی بینگال انڈسٹریل گروت بیلٹ ابھی اب زائرے ماترباری میں مال اترے گا یا چٹکانگ میں مال اترے گا تو ان کو تو اترنے کا سب پیسہ ان کو ملے گا اور اگر کسٹم ہوگا تو وہ بھی ملے گا تو اس طرح سے جو ہے بنگلہ دیش کے بھی اچھا بنگلہ دیش کے اندر اندر وہاں سے سی پورٹ سے لکے اور نورتیسٹن جو بھی روڈ بنائے جائیں گے جیسے آسام تک یا میزو رام تک تو وہ بھی جپان بنائے گا اور اس طرح اس پورے خطے کو جو ہے نا بنگلہ دیش اینڈ نورتیسٹن اسٹیٹس آف انڈیا ان سب کو ڈیولپ کرنے کے لیے جپان کے وزیراعظم فومیو کشیدہ نے نیرندر موڈی سے بات کی ہے اور اس پر جلد ہی عمل درامت شروع ہو جائے گا ناظرین اس سلسلے میں ہم آپ کو مزاقہ نہیں ہے وہ کیا ہوا کہ کچھ روز کے پل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے جو ہے بنگلہ دیش کو ڈیزل بیچنا شروع کر دیا اور وہ ڈیزل بھی پہلے تو وہ ٹرین کے تھو جاتا تھا وہاں لیکن ابھی بھارت کی ایک ریفائنری ہے جو وہی سلی گوری کے نزدیک ہے وہ جو چکن سنیک جسے بولتے ہیں مغرمی بنگال کی سلی گوری میں ہے اور وہاں پر ڈیزل جو ہے پروسیس ہوتا ہے اور وہاں سے ایک پائپ لائن بچھائی گئی ہے جو کہ بنگلہ دیش میں ڈاخل ہوتی ہے اور پھر وہ پربتی پور ایک جہاں پر ان کے گونام ہیں سلوز ہیں وہاں تک وہ پائپ لائن ڈیزل کو لے کر آتی ہے اور اس طرح یہ ون ون سیٹیویشن it is good for بہت منگلہ دیش as well as انڈیا انڈیا پہلے بھی جو ہے ڈسکاونٹیڈ تیل بھارت کو مل رہا ہے روس سے اور وہ اپنی جو ریفائنریز ہیں ان میں اس کو پروسیس کر کے اب یہ تو پروسی ملکوں کو دے ہی رہا ہے اور یہ تو پائپ لائن کے تھروں تو بہت ایزی ایکسس ہو جاتی ہے وہ پروسی پروسی یا ٹرک سے یا مطلب وہ جو ٹینکر ہوتے ہیں ان کے تھروں تو وقت لگ جاتا ہے پہنچنے میں یہ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بمبئی کی زبان میں تابر توڑ یا فٹا فٹ پہنچ جاتا ہے مال تو اس طرح سے جو ہے پہلے بھی بھارت بنگلہ بھارت بھارت نے اپنے خرچے پہنچ بنائی ہے یعنی اس میں بنگلہ دیش کا ایک پیسہ بھی خرچہ نہیں ہوا لیکن یہ الگ بات ہے کہ بھارت اس کو تیل بیچے گا تو اس سے اس کو کمائی ہوگی اچھا اس سلسلے میں ایک اور بات کا ذکر کرنا بھی جو ہے آ بات از کیا نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اپی جو بنگلہ دیش کو تقریبا ساڑھے تین ملین ڈالر کا آئی ایم ایف کا لون ملا ہے تو یہ بھی بھارت کی سفارش کرنے سے ہی ملا ہے اور اس طرح سری لنکا کو بھی جو آئی ایم ایف کا تعلقات بھارت سے اچھے ہوتے تو پھر پاکستان کو جو اتنی تغو دو کرنی پڑ رہی ہے 1.1 بلین ڈالر کے آئی ایم ایف کے لون کے لون لیے تین چار ماہ گزر چکے ہیں کتنی ان کی میٹنگ یں ہوئی ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا اگر بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہوتے تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان کو بھی اس سے ارلیئر اس سے بہت پہلے ہی آئی ایم ایف کا لون مل گیا ہوتا ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی امرال خان کی جو پارٹی ہے انہوں نے پاکستان ملتوی کرنے کا فیصلہ آئے اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں اور جو اس نے 30 اپریل کے ایلکشن ہونے والے تھے پنجاب اسیمبلی کے اور اس کو پھر ملتوی کر کے اس نے ایلکشن کمیشن نے 6 ماہ تک پیچھے کر دیا تو اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں تو کل اس کی ایک پیشی تھی تو اس پر وہاں پر پہلے تو اس بات پر بحث چھڑ گئی فرانچ ججوں کی جو ہے بنائی گئی اس کو سننے کے لیے ان کے بیچ پہلے تو اس بات پر بحث ہوا کہ ایک مارچ کو جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا فتح کی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ کیونکہ اسیمبلی ڈیزال ہو گئی تو نائنٹی ڈیز کے اندر اندر الیکشن ہو جانے چاہیے اور جس کے بعد وہ ای سی پی نے تیس اپریل کی تاریخ مقرر کی تھی تو اس میں ججوں نے منصور علی شاہ اور جمال مندو خیل انہوں نے اس بات پہ اعتراز کیا کہ وہ جو بنی تھی جو پہلے ایک مارت کو جس نے فیصل دیا تو وہ پہلے حقیقت میں سات ججوں کی بنائی گئی تھی عمر عطا بندیار کی طرف سے لیکن پھر اس میں اس بات کی بہانہ بنا کر یا یوں کہیے بیس بنا کر بنیاد بنا کر دو ججوں کو ہٹا دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے ڈیفرنس آف اپی رکھتے ہیں اسی لئے دو ججوں کو حقیقت میں وہ دو جج جو تھے اس موٹو نوٹیس لیا تھا اس میں سپریم کورٹ نے تو دو جج جو ہے اس کے حق میں نہیں تھے مطلب نوے دن کے اندر اندر کسی بھی طرح الیکشن ہو جانے چاہیے تو کل یہ جو پانچ ججوں کی جو ڈیویزن بینچ بٹھائی گئی ہے تو اس میں سے دو ججوں نے منصور علی شاہ اور جمال مندو خیل نے کہا وہ جو پہلی جو سات ججوں بینچ تھی جس نے ایک مارچ کو فیصل دیا تھا اس میں دو ججوں کو ہٹا دیا گیا تو پھر ایسا کہا گیا کہ تین دو کے حساب سے وہ اکسی رتی مطلب تین ہو گئے تو اس لئے 90 ڈیز کے اندر اندر جو ہے الیکشن قرار کرا جائے اس فیصلے کو صحیح قرار کے حق میں نہیں تھے کہ 90 ڈیز کے اندر ایٹ اینی کو سپی الیکشن ہو جانے چاہیے تو خیر ابھی تو انہوں نے یہ دو ججوں نے جو پاکستان کی سپریم کوٹ ہے اس کا حقوق پر اعتراضات اٹھائے ہیں کہ یہ ایک مردبہ بن جائے تو اس کے بعد پھر اس کی جو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر ایک بار ساتھ ججوں کی بیچ بن گئی تو اس میں سے دو کو ہٹا دیں خیر ابھی بات بیچ میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا اور اس کے بعد چیف جسٹس نے اس پیسے وکیل سے ایڈیشنل 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 ہو جائیں اب تو بر تک وہ پھر وہ بات اٹک گئی اور آج وہ یہ دی ٹو دی اس کی ہیرنگ ہوتی رہے گی اور جیسے جیسے اس کا جو مطلب رپورٹ آئیں گی ہم آپ کے گوش وزار کرتے رہیں گے ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کو جل سے جل سبکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ